بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حیث رحم فرمانے والا ہے سلام ترود پاک کی فضیلت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے اپنے گروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید بناو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو آپ جہاں بھی بیٹے ہیں ایک دفعہ بول دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہِ جہلیت کی تاریخی اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے دنیا کی چکا چوند اور نفس و شیطان کے ورگلانے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجل ہو جاتا ہے انسان بھول گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کیلئے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء اکرام بھیجے تاکہ وہ آکے دین کا پیغام پھیلا سکے انبیاء اکرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت اور رحم نمائی فرماتے یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنی پیارے حبیبی جناب احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لئے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء اکرام کی تعلیمات بلا دن گئی تھی لوگ اللہ کو ماننے سے انکار کرتے تھے دنیا جہالت کے اندیروں میں بٹک رہی تھی اور آج بھی بٹک رہی ہے بہت سے لوگ اللہ کی ذات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور ایسا زمانہ پھر آ گیا ہے بالخصوص عرب سرزمین کو بددرین بدحالی کا شکار تھی ظلم و زیادتی، فہاشی و عریانی، لڑائی جگرہ، جوہ اور شراب کی کسرت قتل و گار، تگری جہلانہ، رسومات، بدپرستی، امانیت اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریخی پھیلا رہے تھے اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کرلیں فالو کرلیں، کامنٹس کردیں اور شیئر کردیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تک تک کیلئے الافی